دو نکاح بھی ہے دو وجہ سے پہلے سب کام ہو جانا چاہیے اور دو وجہ ٹھیک آزام سوہ دو وجہ خدبہ اور دونوں نکاح دو وجہ سے پہلے مجموع سمیٹنے کی مشک کر رہا ہوں مجموعہ مجموعہ مگر تھوڑا تھوڑا سا بیان کروں گا نمبر ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم میری دوستی چاہتے ہو دوستوں کے دروازے پڑے رہو بستر لگا دیا ہے تیرے در کے سامنے جب میرے دوستوں میں رہو گے تو دوستانہ مزاج تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا کیونکہ انت تباہے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں احیاء اور علوم میں کہ فَإِنَّتْ تَبَعِ تَصْرِقُو مِن تَبَعِ مِن تَبَعِ اَخْرَا طبیعتیں آپس میں اخلاق میں ایک دوسرے سے چُرہ لیتی ہیں لہذا جب اللہ کے دوستوں میں رہو گے اور استعمائی ذکر کرو گے تو فرشتوں کی صحبت بھی نصیب ہوگی تو فرشتوں کے اخلاق آپ میں منتقل ہوں گے اللہ والوں کے ساتھ رہو گے ان کی اخلاق منتقل ہو جائیں گے ایک گزر کو غصے کی نماری تھی حقیم علمت حانویر رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم لکھنو میں رہتے ہو وہاں مولی محمد حسن کاکوری ہیں انوار بک جپو ان کا کتب خانہ ہے وہاں جا کے ان کے پاس بیٹھ جائے کرو وہ جا کر روزانہ وہاں بیٹھنے لگے انوار بک جپو لکھنو غالباً مینہ بازار ہے ایک مہینے کے بعد غصہ ان کا بلکل ٹھنڈا ہوگے تب انہوں نے حقیم علمت کو لکھا کہ مولی محمد حسن کاکوری نے لکھنو انوار بک جپو کی گکان پر بندل تو باندھے کتابوں کے اور پارسل کیے اور صرف بندل نہیں بناڈل بندل کی جوان بناڈل مگر کئی غصے پر کوئی تخریر نہیں کہ نہ میں نے ان کو بتایا پھر میرا غصہ کیسے اچھا ہو گیا تو حضرت نے جواب لکھا کہ چونکہ مولی محمد حسن کاکوری تھنڈے مزاز کے ہیں ان میں حلیم حلم بہت ہے برداست ان میں برداست کی طاقت بہت ہے تو ان کے اندرونی جو برداست کی صفت تھی آپ کے ساتھ بیٹھنے سے ان کے رہنے سہینے سے وہ صفت آپ کے اندر منتقل ہو گئی برداست والی اور آپ کی غصے والی صفت ادھر منتقل نہیں ہوئی اس لئے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس لاح نفس کے لئے جو قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرتے ہیں اور تمہاری بری عادت میں اللہ کی مدد نہیں تھی اس کے منتقل کرنے میں اچھی عادت کے منتقل کرنے میں اللہ تعالی کی مدد بھی شامل ہیں یہ اضافی معاملہ کہاں سے آئے گا ورنہ تو جتنے شور آئیں خانقاہوں میں پیر صاحب بھی چوری کرنے لگی تو معلوم ہوا کہ اچھے عادت کے اختیان کرنے میں اللہ تعالی کو اپنے بندوں کے نیک بنانے میں اللہ تعالی خود مدد فرماتے ہیں اس لئے جو برے لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں بہت شہداتے ہیں وہ خانقاہ کا پیر وہی کا وہی رہتا ہے بلکہ اللہ کے راستے میں وہ ترقی کرتا رہتا ہے لہذا غصے کا علاج بتا رہا ہوں کہ جو قریب میں پڑوس میں یا خانقاہوں میں جو خانقاہوں میں بھی جو بہت ہی تھندہ مزاج ہو اس کے پاس بیٹھو انشاءاللہ تعالی مزاج میں تھندک آ جائے گی اور صرف تھندک نہیں آئے گی تھندک آئیں گے تھندک کی جمعہ جب مسجد کی جمعہ مساجد ہو سکتی ہے تو تھندک کی جمعہ تھندک ہو سکتی ہے اور اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ غصہ آنا جو ہے یہ بنا نہیں ہے غصہ تو میں پیدا کرتا ہوں اگر غصہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرو گے پھر کافروں کے اوپر بھی غصہ نہیں آئے گا اس لئے فرمایا ولکہ زمین الغیر غصہ آئے مگر اس کو پی جاؤ جب آئے گا نہیں تو شربت ایمان افضاء کیسے تو آو گے پیو گے کیا غصہ پینے سے جتنا غصہ پیو گے اتنہ ہی نور پیدا ہو جائے گا اگر ایک شتاق غصہ ضبط کیا تو ایک ہی شتاق نور سربت ایمان نور افضاء بن جائے گا یہ عبارت عربی کی جو لوگ عربی داں ہیں قضم کے معنی پی جانا والعادمین الغیر ناظر نہیں فرمایا میرے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو مادوم اور فنا کر دیتے ہیں یہ ناظر نہیں فرمایا والعادمین مادوم کرنا فرمایا نہیں پینا فرمایا پی جاؤ زب کر جاؤ برداشت کرو قضم کہتے ہیں شد راسل قربت اندہ انتلائیہ اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قضم کی لغت کیا ہے قضم قاف ضابین قضم والقاضمین اس لغت کے معنی کیا ہے جو عربوں میں استعمال ہو رہا تھا کیونکہ قرآن پاک عربوں کے محورات پر نازل ہوا ہے تاکہ اہل عرب سمجھنے تو فرماتے ہیں قضم کے معنی ہے شد راسل قربت مشک پانی کی اس کا موہ بندیا جائے مشک کا موہ بندو اندہ انتلائیہ جب وہ بھر جائے بھر کے آل فول نکلنے لگے بجائے پانی کی آل فول ایک جگہ ہے برطانیہ میں اس کا نام آل سول ہے آل سول میں کہتا ہوں بھئی آل سول میں تو رہو مگر آل فول نہ بکو تو قضم سے معنی تفسیر روحلمانی نے کیا لکھا کہ محور عرب میں عرب لوگ بولتے تھے شد راسل قربا قربت ان معنی مشک اور راسمان سر مشک کا سر بانتے تھے شد راسل قربت مشک کے سر کو باننا کب اندہ انتلایاہا جب مشک بھر جائے قربا جو ہے قربا اندہ انتلایاہا جب وہ بھر کے نکلنے لگے تب بان دو ورنہ پانی ضائع ہو جائے گا تو جب غصے سے دل میں آگ لگ جائے اور مو سے آل فول نکلنے لگے تو فوراں مو کو بان دو اللہ کے خوف سے اور اس امیت پر کے آج ہم معاف کر دیں گے تو کل ہماری بھی معافی ہو جائے گی حضرت معنی علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت معنی علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اپنے بھتیجے کے پاتھ بیٹھے تھی شیخ الحدیث معنی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے سڑھے بھتیجے کے پاتھ بیٹھے تھی شیخ نے مراجن سے فرمایا کہ تم بہت ہی مجھے ستاتے ہو اتنی قلتی کرتے ہو جو کتب خانے میں نوکر تھے کتب خانہ یحیویہ نام تھا اس کا یحیویہ مولانا یحیویہ صاحب اپنے والد کے نام سے رکھا تھا کتب خانہ یحیویہ کوئی دھیانتی طرح نام لے کے بتائے آپ این نام کی بازی رکھ دو بے فکری سے انشاءاللہ نقصان میں نہیں رہو گئے آسان نہیں ہے یحیویہ سے یحیویہ تو جب مولانا یحیویہ نے کہا حضرت ماف کر دیجئے فرما یہی غلطی تم نے ایک دردن کیا ہے اور میں کتنا برداشت کروں میرے بھگتنے کی کوئی حد ہے کتنا بھگتو تمہارا بھگتنہ اہمزی میں انڈیا کی زبانے برداشت کرنا مہیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کان میں فرمایا بھتیجے کتنا بھگتنے دنیا میں مخلوق کا جتنا تجھے قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے اتنا برداشت کر لے جتنا اللہ تعالیٰ سے تجھے معافی لینا ہے اللہ تعالیٰ سے جتنا تو معافی لینا ہے اتنا یہاں معافی کے دے دے اتنا بھگت لے جتنا اپنا بھگتوانا ہے اس جملے میں بتاؤ جی اتھے مردے تری آواز ہیں اللہ والوں کی الفاظ میں کتنا اثر ہے اور دخصان کا بدلہ بھی جب ملنا ہے وہاں اس لئے اللہ والوں نے کمی انتقان نہیں لیا اللہ ایک ہی بہت صاحبے قشف ایک مضرب تھے ان کو کسی نے ستایا تو دکھا آزاد چل پڑا وہاں سے اور گرنے والا ہے اس نے کھوپڑی پر تو دو قدم بڑھ کر ایک کماسہ مار دیا وہ وضعب واپس تلا گیا اور فرمایا اگر میں اس کو تماکہ نہ مارتا تو آزاد اس کے سر پر گرنے والا تھا ایسا کوئی صاحبے قشف ہو کہ جو آزاد دیکھ لے وہ ایک آدم تماشا لگا دے مگر اس کا تماشا اس سے کم تر ہو یا برابر ہو آگے نہ بڑھے جتنا اس کو لگا ہے اس لئے معافی میں آفیت ہے کیونکہ ہم کو کیا معلوم سب تو ہر آدمی صاحبے قشف نہیں ہوتا اور مارنے میں یہ ہوتا ہے انتقام دینے میں کہ کچھ نہ کچھ پارا آشادیاں بڑھ جاتا ہے جیسے کسی نے کہا ابے اولو کہیں گا تو خالی اولو نہیں کہے گا وہ کہے گا تو بھی اولو کہ اولو کا پتھا بھی ہے ایک لطیفہ یاد آیا امپریس مارکٹ میں اولو کا بچہ بکرہاتا پانچ روپی میں نہیں دس روپی میں اور اس کا اببہ بکرہاتا پانچ روپی میں تو کسی نے کہا بھئی اتنا بڑا اولو ایک کلو کا اس کا اببہ جو ہے تم اس کو بیچ رہے ہو پانچ روپی میں اور یہ اولو کا بچہ چھتا سا ہے اس کو دس میں تو اس نے کہا اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ جب آپ کو غصہ چڑھتا ہے تو اولو کا اببہ سے آپ کو تسلیح نہیں ہوتی جب تک آپ اولو کا پتھا نہیں کہتے تو یہ اولو کا اببہ ہے اور آپ کو اولو کا اببہ کہنے سے غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا یہ اولو کا پتھا ہے اس میں اس کا دس روپیہ دینا پڑے گا کیونکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو غصے میں انتقام لینے سے زیادتی کاندیشہ ہے جس طاقت سے اس نے آپ کو مکہ مارا گھونسا لگایا آپ کا ٹھونسا ضروری نہیں وہ اتنے ہی برابر ہو آگے بڑھ جاتا آپ ظالم ہو جائیں گے معاف کرنے میں انعام بھی ملے گا بدلہ بھی اللہ ظالم دے دے گا علامہ ابو القاسم کشیری رحمت اللہ لے ایک بزر گزرے ہیں جن کا زمانہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ لے لاہور میں جو گزر گئے ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ لے اور ان کا ایک زمانہ تھا وہ اپنی کتاب رسالہ کشیریہ میں لکھتے ہیں کہ ان الولیاء لا ایکون منتقمن اللہ کے اولیاء منتقم نہیں ہوتے انتقام نہیں لیتے وَإِنَّ الْمُنْتَقِمَ لَا ایکون وَلِيَنْ اور منتقم ولی اللہ نہیں ہوتا ولی اللہ انتقام نہیں لیتے اور منتقم لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے اِنَّ الْوَلِيَنْ لَا ایکون منتقمن اللہ کے اولیاء انتقام نہیں لیتے زیادہ سے زیادہ ہو دو رکعات پڑھ کے علامیہ سے فریاد کر لیتے ہیں اور کوئی بچہ اببا سے بھی فریاد نہ کرے تو مر ہی جائے گا گھوٹ کر کے اب تو گھوٹ کے مر جائے گا تو اپنے ربا سے بھی فریاد نہ کریں چاہے میرے شیخ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے خاندان میں پوتے ولی اللہ ہوتے ہیں تو ہمارے دادا ولی اللہ تھے اور پھر میرے باپ معمولی عام مسلمان تھے اس طریقے سے اللہ تعالی نے مجھے عالم بنا دیا لیکن ولی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا عالم کر کہا دیا کہ عالم تھے بہت بڑے تو فرمایا کہ وطن چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہیں ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہیں میرے شیخ کے وطن کا نام چھاؤں ہے چھاؤں تو شاید کہتا ہے بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے تو قہد پڑ گیا چھاؤں بارش نہیں ہوئی جس کوئے سے سب لوگ پانی لے رہتے سب نے لے لیا اور حضرت والا کے اببہ کو نہیں لینے دیا گاؤں والوں نے وہ روتے ہوئے مسجد بھاگے اور حضرت کے دادا یعنی حضرت کے اببہ نے اپنے اببہ سے جا کر کہا کہ کیا کریں بہت ہی عجیب پریشانی ہے کھیک سوکھ رہا ہے گاؤں والے پانی نینجے رہے ہیں مجھ کو حقید سمجھ کر تو کیا ہوا پھر دادا تھوکی وہ دل تھے دو رکعت پڑھی سرات حاضر پچھلاک کا وقت تھا سجدے میں گر گئے ابھی سجدے سے سر اٹھا نہیں تھا آسمان میں کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا بادل گھرا اتنی بارش ہوئی کہ گاؤں والوں نے سہلاب کا خطرہ محسوس کر کے دوڑے اور مسجد کی طرف کہ بھائی بڑے میاں کو مناؤ ورنہ گاؤں بہ جائے گا سب گاؤں والے جنہوں نے پانی نہیں دیا تھا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ میں نے آپ کے بیٹے کو جو ستایا مجھے معاف کر لیجے لیکن دعا بند کر دیجئے کہ سہلاب آ جائے گا جتنی ضرورت تھی بارش ہو گی سر اٹھا لیجئے سجدے سے یہ واقعہ مجھے میرے شیخ میں خود سنایا تھا میری روایات اکثر مرفو ہیں سنی سنائی میں نقل نہیں کرتا جیسے کہ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ فیضاباد عزدیہ میں جہاد ہو رہا تھا ایک عالب جہاد کر رہے تھے وہ کفن بھی ساتھ لے گئے تھے اور آسمان کے دفت دیکھ کر یہ اس مصرہ پڑھتے تھے سرِ میدان کفن بردوش دارم میں جنگِ میدانِ فیضاباد میں کفن بھی ساتھ لائیا ہوں یعنی میں شوکِ شہادت میں آیا ہوں آواز آتی تھی آسمان سے دیا مظلوم اکنو در کنارم اے مظلوم میری گود میں میری رحمت کے گود میں آجا یعنی تیری شہادت مجھے منجور ہے تو جو ایک بڑے میاں چھاؤں کے حضرت کے وطن کے رہنے والے اس میں شریعت تھے یہ آواز آسمان سے خود سنتے تھے انہوں نے میرے شیخ سے نقل کیا کہ یہ آواز میں نے سنی میرے شیخ نے مجھ سے نقل فرمایا تو آسمان سے سننے والے میں اور میرے درمیان میں صرف ایک واسطہ صاحب دلغنی رحمت اللہ علیہ ایسے روایات اور فرمایا کہ مولانا صاحب علی رحمان گنگ مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سرگیوں میں لکڑی جلا کر چھیک رہے تھے گرمی لے رہے تھے اتنے میں مولانا شفلی صاحب فانوی رحمت اللہ علیہ پچیس سال کے جوانی میں حاضری لے رہے تھے تشریف لا رہے تھے تو ایک حضرت کے پھول پھول سے قریب ایک موضہ ہمائی پور ہے وہیں کے میرے استاد بھی تھے جو فارسی پہاتے تھے اور وہ حقی علمت سے بیٹھ تھے ہمائی پور کے مولانا سعید میرے استاد جو تھے تو شاہ فضل الرحمان گنگ مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہت صاحب کشف و بخاجشی پہاتے تھے بڑے عالم بڑے صاحب استقراب این دفعے پوچھا کی مجمع کیوں لگا ہے لوگوں نے کہا آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی ہے تھوڑی دین میں بھول گئے پھر پوچھا بھئی کیسا مجمع لگا ہوا ہے لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی تو بتایا تھا کیا آپ کے پوتے کی شادی ہو رہی ہے تھوڑی دین میں پھول گئے پھر پوچھتی کیسا مجمع لگا ہوا ہے لوگوں نے کہا آپ کتی دفعے پوچھیں گے اچھا بھائی اب ہم پوچھیں تو نہ بتانا صاحبِ استغداف بھی تھے صاحبِ کشف فرمایا یہ پچیس سال کا جو مولانا آ رہا ہے جس کا نام مولانا عشب علی ہے جس کا ایک زمانہ آئے گا غلغلہ مچا دے گا سارے زمانے میں حلچل مچا دے گا ایک زمانہ آنے والا ہے لیکن بڑے نیاں آدھی صاحب زادے ہیں ان کے کان میں مر بتانا کہ بڑا ہی نہ آ جائے یہی بڑے نیاں جن سے صاحب نے خبر دی کہ مولانا عشب علی غلغلہ مچانے والا ہے اس کا ایک زمانہ آنے والا ہے یہی صاحب میرے شیخ سے واقعہ سنایا کہ میں نے خوش صاحب علی رحمان گل مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے حکیم علمت کے متعلق سنا ہے اور میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا تو صاحب علی رحمان گل مراد آبادی سے جنہوں نے سنا تھا ان کے درمیان میں اور میرے درمیان میں صرف ایک رابی وہ میرا شیخ شاہد دلغن لے ہم پلا یہ لوگ صحبت کو معمولی سمجھتے ہیں صحبت ہی سے روایت مرفو ملتی ہے ورنہ واستہ درواستہ درواستہ پھر واستی ہو جاتا ہے اس کو کیسے بیان کرو بھائی؟ کیا کرو گے بیان کرو؟ تو آج کا سبق نمبر ایک کیا ہے کہ جب غصہ آئے فوراں وہاں سے ہڑ جاؤ جس پر غصہ آئے وہاں سے ہڑ جاؤ کھنڈا پانی پیلو شیطان کی طرف سے غصہ پیدا ہوتا ہے یہ آگ ہے فَإِنَ الْغَضَبْ جَمْرَتُمْ مِنْ نَعْ یہ آگ کا شولہ ہے اللہ طرح کیا تم دیستے نہیں ہو مِنْ حُمْرَتِ عَائِنَئِهِ وَإِنْتِفَاقِ عَوْدَاجِهِ اس کی رگیں پھولی ہیں آنکھیں لال ہیں غصے والے کی کیا یہ دلیل نہیں ہے میرے فرمانِ نبوت کی کہ میں کیسا بات پیش کر رہا ہوں فرمانِ نبوت ہے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصہ جو ہے آگ ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے بہت شیطانی مرض ہے اس سے بچو لہذا اس کا علاج کیا ہے کھنڈا پانی پیلو اور جس پر غصہ ہے وہاں سے ہڑ جاؤ اور کسی حلیم اتباہ کے پاس بیٹھ جاؤ وَنَّا بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سات مرتبہ پڑھ کے پانی پر جم کر کے پیلو اور کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ یہ حدیث کا مضمون ہے اب جو پیش کر رہا ہوں بسم اللہ کا وظیفہ وہ حدیث کا کا نہیں ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹھ جاؤ میں نے غور کیا کہ اس میں ان مراحل اور مناظر میں کیا راز ہے سنت پیغمبر میں راز ہوتا ہے بلا راز کہ یہ اٹھا ہے بیٹھاؤ اور اٹھاک بیٹھاک اور کھڑے ہو کے بیٹھالا بیٹھالے سے لیٹھالا اس میں کیا راز ہے سوراں دل میں آگیا کہ کھڑا جب تھا تو بیٹھال دیا تاکہ انتقام لینے میں بھاگنے میں اس کو کچھ کہہ لیت کا سستی مال ہو کہ اب تو بیٹھ گئے اب کیا کھڑے ہو اور اگر گھئے گھر کو لیٹھال دیا ارے لیٹھے رہو کہاں جاؤ گیا آرام کرنا انتقام لینے اور امید رکھو جو لوگ یہاں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر لائیں گے مشکا شریف کی روایت ہے کہ جو غصہ ضد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصہ ضد کر لیں گے نافذ نہیں کریں گے قیامت کے دن جو شخص چاہے کہ میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں وہ اپنا غصہ یہاں معاف کر دے انتقام نہ لیں یہ ہے والکازمین الغیس والعادمین ناظرمین پھر آدم آدم سے یہ نہیں ہے قضمہ ہے آدم میں اور قضم میں فرق ہے آدم کے معنی تو فنا کر دو پیدا ہی نہ ہو ایک آشا گیا غصہ نہ رہے ہرگز یہ مقصود نہیں ہے غصہ رہے ورنہ جہاد کیسے ہوگا بلی باتوں پر کیسے ڈاک ڈپٹ کروگی مگر غصے کو موقع دیکھو کیسا موقع ہے اس کا اعتدال اس کا استعمال سکھنا پڑتا ہے چونسے میرے شیخ پر غصہ آگیا ایک نوجوان نے کوئی بے وقوفی کر دی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا بس حضر نے اس کو ایسا ڈانٹا مہت ڈانٹا بعد میں فرمایا اپنے دل سے کہ عبدالغنی تم نے اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا آپریشن گہرہ کر دیا اتنی ضرورت نہیں تھی قیامت کے دن عبدالغنی اور یہ جاہل برابر ہوں گے کیا معلوم کیا ہو فیصلہ وہاں یہاں سے اپنے ہاں سے ایک میل تشریف لے گئے اس کے گھر پھوڑ پھوڑ سے شدنی پور ایک میل کا فاصلہ تحصیل سے بھی اور آگے اس کو دھونتے دھونتے اور پریشانی اللہ کا خوف قیامت کی پیشی ایک دم میرے شیخ نے فرمایا کہ راستہ بھی بھول گیا جس کو ہزاروں تک سے دیکھا تھا گھبرہات میں آرہن کے کھیت سے ادھر سے ادھر سے پہنچے وہاں اس نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے فرما حضرت حضرت مت کرو آج جو زیادتی ہو گئی غصے میں اسے معاف کر دو اس کہا مولانا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ تو میرے باپ کے برابر ہو میں کہا آپ کا لڑکا ہوں فرمایا باپ اور بیٹی کی بات مت کرو یہ کہو کہ آپ کی زیادتی جو ہی میں نے معاف کر دیا حضرت تعالی بس جب تک معاف نہیں کیا ہٹے نہیں وہاں سے آخر میں اس نے دکھا کہ بغیر معاف کی ایک چھوڑے گا نہیں مولانا ہم کو کہت سار مولانا جب آپ کو یہی ہے حکم تو معاف کر دیا بس حضرت تشریف لائے فرمایا کہ نفس پر تطریف اٹھا کر اللہ کے مخلوق کا دل خوش کر دیا خوش کا امان کیا ملا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت ہوئی اور کیسی جارت ہوئی کہ دو کشتی ہے ایک پر عبدالغنی میرا مرشد چھا عبدالغنی ہے اور ایک کشتی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اور میرے شیخ کی کشتی تھوڑا فاصلے سے ہے تو حکم ہوا سرکاری سرکاری حکم سرکار کی طرف سے ہوا کہ اے علی عبدالغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو جب کشتی جوڑی گئی تو کھٹ سے آباز آئی میرے شیخ فرماتے تھے کہ آج تک اس کھٹ کا مزہ کانوں میں بھلا ہوا ہے جیسے کوئی رس بھول دیتا اور فرمائے میں شائر نہیں ہوں مگر اس نعمت کو میں نے شیر بنا دیا مستعب دل کی تصنی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو مستعب دل کی تصنی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو کتنا بڑا انام ملا معاف کرنے پر اب معافی مانگنے پر بتاؤ کروڑوں روپیہ خانچ کرتے صدقہ خیرہ تو ضروری نگ زیارت ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ جب غصہ آئے معاف کرو اگر بیٹا ہے اولاد ہے تھوڑی سی نصیحت نرمیز کر دو شفقت تو اس میں سامل ہو کہ بیٹا اس میں آپ کا یہ نقصان ہے آئین ناسے خیال لگو مگر ایسا نہ دوڑا ہو کہ تمہارا ہی حاج پھل ہو جائے کسی عشرے کے اندر واقعہ ہے میرے جاننے والے غصے کا مرض تھا اور ہائی بلیٹ پیشت کی بیماری بھی تھی غصے میں اپنے دس بارہ سال کے بچے کو دوڑایا مرنے کے لیے بچہ ظاہر ہے بچہ ہوتا ہے اس کی دوڑ بچے کی عبا سے زیادہ ہوتی ہے وہ جناب شاردیوالی شاردیوالی کو فلانگ گیا کود گیا پھان گیا فلانگ اصل میں پھان گیا وہ اس غصے میں وہ ہارٹ فیل ہو گیا زندگی سے بھی روئے چلے گئے زندگی سے محروم ہو گئے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میرے باپ اتنے شدید غصے والے تھے کہ کبھی میرے دل سے دعا نہیں کلتی ان کے لیے میں کیا کروں اتنا مارتے تھے ہم کو اتنا مارتے تھے کہ بدعا ہی نکلتی دل سے مجبور ہوں دعا نہیں نکلتی اور ان کی شدت سے میں جاہل رہ گیا ان کی سختی کی وجہ سے میں بھاگ گیا اور بمبئی میں اور تہلی میں جگہ جگہ نقری کرتا رہا اور میرا بسپن خراب کر دیا میرے باپ کے غصے میں کہ میں ضائع ہو گیا اتطبع ہو گیا ایک بیماری کا علاج ہو گیا نمبر دو بدگمانی کا علاج میرے شیخ فرماتے تھے گمان پیدا ہوتا ہے دل میں گمان کی جگہ کہا ہے دل میں جب دل برطن ہے برطن میں خراب چیز آئے گی تو دل برطن خراب ہو گیا نہیں تو جس دل میں بدگمانی آتی ہے وہ دل خراب ہو جاتا ہے اور خراب دل اللہ کا محل نہیں ہوتا اللہ کا جلوہ گا اللہ کی تجلیگا نہیں ہوتا اور تیسرا لقصانی خیامت کے دن دلیل کا مخارنہ ہو چلے گا اللہ پوچھے گا کس دلیل کے بنا پر تم نے بدگمانی کی میرے بندے کے ساتھ مقدمہ سے لے گا مقدمہ سے لے گا اصل اللہ سے مقدمہ ہے مقدمہ 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 اور نیک گمان پر مفتنے ثواب بلا دلیل اللہ دلیل نہیں پوچھے گا کہ تم نیک گمان کیوں کر رکھتے تھے اس کو بزرگ کیوں سمجھتے تھے شریعت و سنت ظاہر پر حمل کر رہا ہے کافی ہے شریعت و سنت پر حمل کر رہا ہے بس ہمارے لئے ٹھیک ہے کافی ہے تو بدگمانی سے بچو اس سے بہت سے لوگ اپنے شیخ کے فیض سے محروم ہوئے شیطان نے بدگمانی ڈال دی شیخ کا فیض تو صاف تھا دریا سے پانی صاف آیا دریا سندھ کا مگر نرب کے اندر پہ خانہ لگا دیا بدگمانی کا اب پانی پیا تو بدبودار ہے یہ بدبودار تمہاری اپنی ہے دریا سندھ کا پانی صاف آیا ہے شیخ کا فیض صاف رہتا ہے تم بدگمانی کر کے اس کو بدبودار بنا دے ہو جیسے کہ ایک عورت نے چاند دیکھا وہ اپنے بیوچے کو بھگا رہی تھی اور صفائی کر کے تھوڑا سکور رہ گیا انگلی میں چاند جب دیکھا تو عورتوں کا مزاج ہے کہ ناک پر انگلی رکھ کے بات کرتی ہیں یہ ان کا فیچر ہے بزبانے چیچر سن مقدمہ سلے گا اصل لازم مقدمہ ہے مقدمہ 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 مفت میں سواب بلا تلیل اللہ تلیل نہیں پوچھے گا کہ تم نیک گمان چون کر رکھتے تھے اس کو بزرگ چون سمجھتے تھے شریعت و سنت ظاہر پر عمل کر رہا ہے شریعت و سنت پر عمل کر رہا ہے بس ہمارے لئے ایک ٹھیک ہے تو بدگمانی سے بچو اس سے بہت سے لوگ اپنے شیخ کے فیض سے محروم ہو گئے شیطان نے بدگمانی ڈال دی شیخ کا فیض تو ساف تھا دریاء سے پانی ساف آیا دریاء سندھ کا مگر نل کے اندر پہ خانہ لگا دیا بدگمانی کا اب پانی پیا تو بدبودار ہے یہ بدبودار تمہاری اپنی ہے دریاء سندھ کا پانی ساف آیا شیخ کا فیض ساف رہتا ہے تم بدگمانی کر کے اس کو بدبودار بنا دو جیسے کہ ایک عورت نے چاند دیکھا وہ اپنے بچے کو آگا رہی تھی اور صفائی کر کے کھوڑا سرگور رہ گیا انگلی میں چاند جب دیکھا تو عورتوں کا مزاج ہے کہ ناک پر انگلی رکھے بات کرتی ہیں یہ ان کا فیچر ہے بزبان ایک ٹیچر سن لو جب ناک پر اس نے انگلی رکھی تو بدبودار ہوئی تو وہ اپنی دوسری عورت سے کہا کہ بہن اس مہینے کا چاند بڑا سوا ہوا بدبودار آیا بنا بتائیے اپنی انگلی کا گو نظر نہیں آیا تو بدگمانی کرنے والے یہ خود نالائق ہوتے ہیں ان کو اپنی نالائقی میں اپنی چہرے میں اپنی نالائقی نظر آ جاتی ہیں جیسے کہ ماں ابھی بھی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا جنگل تو وہ حفشی تھا موٹے موٹے داک لمبے لمبے حفشی ایک جنگل میں آئینہ کسی مخاطر کا گر گیا تھا وہ اس نے آئینہ دیکھا اٹھا کر اپنا موں تو کہتا ہے اچھا موٹے موٹے ہونٹ والے اور کچڑا کہیں کا اور لمبے لمبے داکھ والے کیوں ایسا تھا جب ہی تو کوئی جنگل میں چھوڑ گیا اگر اچھا ہوتا تو اپنی گھر میں کی علماری میں سجاتے جس دالم کوئی خبر نہیں کہ میری ہی شکل نظر آ رہی تو بدگمانی کرنے والے ان کی اصل میں ان کی خربی جو بیماریاں ہیں اور جو نالائقیاں ہیں تکبر اور اللہ سے دوری اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیے بدگمانی والے اس عذاب کا اثر ہے ان پر کہ ان کو اپنی روحانی شکل نظر آ جاتی ہے یادہ اس کو یادہ بدگمانی میں ایک محرومی یہ ہے کہ اللہ والوں سے بھی لوگ محروم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے شخص سے بھی محروم ہو گئے بعد لوگ نمبر دو نقصان کیا ہے کہ جو شخص جس چیز کی بدگمانی کرتا ہے اسی فیل میں بدگمانی کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے چانچے ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے ایک شخص کو بدفیلی میں مقتلا پایا ساری زندگی اس کے بارے میں ہم کو بدگمانی رہتی تھی اور جب بدگمانی کا غلبہ ہو جاتا تھا تو وہ ہی فیل ہم کر لیتے تھے جس میں اس کو دیکھا تھا کیونکہ بدگمانی سے شہوت میں تیزی آ جائے گی اس کا فیٹر سامنے آ جائے گا کہ ایسے طریقے سے ایسے گناہ کیا اور اس طریقے سے گناہ کیا تو جب شیطان پورا جغرافیہ پہا دے گا تو آپ کی تاریخ خراب نہیں ہوگی کتنا بہا نقصان ہیں اور اگر یہ کر لیتے ہیں کہ بھئے ممکن ہے توبہ کر لیا ہو اور اللہ تعالیٰ کا پیارت کے قابل ہو گیا ہوتا ان اللہ حبت طوابی اس انکان پر نیک گمان لکھو کہ ممکن ہے توبہ کر لیا ہو حکم ہے نیک گمانی کا یہاں اللہ دلیل نہیں پوچھے گا کہ تم نے توبہ کا خیال چون کیا کیا دلیل تھی کہ اس نے توبہ کر لیا یہی دلیل ہمارے لئے کافی ہے کہ نیک گمان لکھو تو نیک گمان توبہ کر لینا ہے حکم ہے ہم نے حکم کی تعمل کی ہے سرکاری حکم ہے سر ریالان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے کہ توبہ کر لیا ہو ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ عبت طواری ممکن ہے توبہ کر کے اللہ کا محبوب ہو گیا ہو تو آپ کا دل برائی سے بجائے گا اور اس برائی میں آپ مقتلع نہیں ہوگی اس کے تخاظوں میں شدت نہیں ہوگی جتنا غور کرو گے اور فیچر کا مراقبہ کرو گے تفسیری سمجھ لو گے تمہارا تیزامہ بھی خراب ہوگا اسی خدیس فیل میں تم بھی مقتلع ہو جاؤ اس لئے بری چیزوں کو دماغ سے نکالو بھول جاؤ بلکہ مخلوق قائد تلاشی مت کرو کہ برطانیہ میں کیا ہوتا ہے جرمنی میں کیا ہوتا ہے اللہ کے مخلوق کسی کے اولاد نالائق بھی ہو مگر کوئی اس کا دوست اس نالائق اولاد کے برے اعمال کی تفتیش کر رہا ہو بہتدہ ہمیں بتاؤ اسطنبول میں کیا ہوتا ہے اور برطانیہ میں بھاربودوز میں جرمنی میں بے پردگیاں کیسی ہیں کیا کیا کام ہوتے ہیں وہاں تو یہ عیب پوچھنے والا اس کی نگاہ سے گر جائے گا یہ میرے اولاد کے عیب تلاش کرتا ہے تو مخلوق کے عیب کو تلاشی مت کرو کوئی بتائے نہیں تو سنو تو مت کروئی یہ سب باتیں سے کیا فائدہ میرے اندر اتنی طاقت ہو نہیں کہ میں جا کر کہ میں صاحب کو کان میں کہنوں کہ کالوں کے ساتھ مت بھاگا کرو ملا کی سنے گی وہ مخلوق کو کوشش کرو کہ ہم اللہ کی مخلوق کسی اپنے کان کو صاف رکھیں اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کے آپس کے جو مساجرات ہیں ایسی تاریخ بھی مت کرو کیونکہ ان کا وہ شہزادیں ہیں شہزادوں کی لڑائی کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے وہ فیصلہ کر چکا قرآن میں نازل کر دیا شاہ بادشاہ نے شاہ نے رضی اللہ انہم ورضو انہم اللہ صد صحابی سے راضی ہو گیا اور صحابہ بھی ان سے راضی ہو گئے جب سرکار میں معافی ہو گئی تو تم حالی عدالت کیا خدا کی اس آیت کی عدالت سے بڑی عدالت ہے خبیصو کیا قرآن پاک کے فرمان سے کسی مخلوق کا قول افضل ہو سکتا ہے یہ ہر مشاجرات صحابہ کو تاریخ بھی مت رہو کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہم اپنے کانوں کو اور اپنے آنکھوں کو ان کے بارے میں محسوس رکھیں گے کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا اللہ انشاء عزی ہے رضی اللہ عنہم سب عنہم میں ہم کی ضمیر میں سب زامر ورزو انہو اور وہ بھی خوش ہو گئے جب اللہ نے فیصلہ کر گیا بادشاہ نے تو شاہدادوں کے بارے میں پھر کیوں تم کلیرے نکالتے ہو اور کیوں غور کرتے ہو کیوں تاریخ پڑھتے ہو شاہدادوں کی ان تاریخ کو بھی مت پڑھو کیونکہ معرخین اکثر اس میں دشمنان صحابہ کا تعلق اور مفتی شریف صاحب رحمت اللہ نے مقام سامہ میں لکھا ہے کہ تاریخ بہت ہی قرآن پاک کے مقاملے میں تاریخ کی کوئی قیمت نہیں ہے قرآن پاک کا یہ خیصلہ اور قرآن پاک کی ضائعت کا اعلان سارے عالم کی تاریخ اس کی مقاملے میں جھوٹی 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 ہے اور کیا مثال کیا دی کہ اگر لالو کھیٹ میں گولی چل جائے تو گلشن اقبال تک خبر آتے آتے کتنا اختلاف ہوگا ایک آدمی آئے گا لالو کھیٹ سے کہے گا سار تین آدمی مر گئے دوسرا کہے گا گلشن اقبال میں تین سو مرے تیسرا کہے گا تین ہزار آدمی مر گئے تاریخ کا کچھ بھروسہ نہیں تاریخ انسانوں سے انسانوں تک آتی ہے اور انسان میں احتمال اکیز میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کلام میں اور صرف عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں احتمال اکیز میں نہیں ہے جا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مجید شریف کے روایت پر فرماتے ہیں اگر تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں فقورو لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیہ شرکم تمہارے شرک و خدا کی لعنت سنو بھی مت بھاگو وہاں سے تو یہ دوسری نصیحت آج ہو گئی کی نہیں بد گمانی نیک گماندت اور مخلوق کے عیم سے کانوں کو محفوظت نمبر تین نصیحت بس یہ تیسری کے بعد نکاح ہوگا کونو ما صادقین اللہ نے اپنے دوستوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ نسبتِ الٰہیہ محبتِ الٰہیہ معرفتِ الٰہیہ خشیتِ الٰہیہ ان سے منتقل ہوتی اگر دنیا کے پھول اپنی خوشبو کو منتقل کر سکتے ہیں تو اللہ والوں کی شان میں بھی انتقالِ خوشبو اور خوشبو کی منتقلی کی خاصیت برکا تاجب ہے کیا یہ یہ پھولوں سے یہ اولیاء اللہ پھولوں سے افضل نہیں ہیں تو ان کی خوشبو کی منتقلی زیادہ افضل نہیں ہوگی زیادہ قوی نہیں ہوگی اور یہ خوشبو تو مخلوق کی خوشبو منتقل کرتے ہیں یہ خوشبو مخلوق ہے کیونکہ مخلوق کی خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوشبو رکھتے ہیں مخلوق کی خوشبو فون ہیں فون مخلوق اس کے خوشبو بھی مخلوق لیکن اللہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خوشبو ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خوشبو کے نشریات کے لئے منتقل کرویا ہے اس لئے کونو ماہ صادقین نازل فرمایا کہ ان کے پاس بیتھو گے تو میری خوشبو کے نسیات کی میں زمانت لیتا ہوں جس نے یہ آیت نازل کی ہے وہی زمانت بھی لیتا ہے اس کا کہ تمہیں اللہ تعالی کی خوشبو مل جائے گی اور تم اللہ والے ہو جاؤ گے خالتوہم لتکونو مثلہم تم ان کے ساتھ رہ کے تو دیکھو ویسے ہی بن جاؤ گے انشاءاللہ یہ تفسیر روحلمانی پیش کر رہا ہوں اللہ والوں کے خوشبو کے نسیات کی زمانت اللہ نے لی یہ کونو ماں صادقی نہ اسی پھوڑی نازل ہے لیکن میں قلی اب دلیل پیش کرتا ہوں نمبر ایک اللہ ولیو اللہ تعالی ایمان والوں کا ولی ہے اللہ اندھیروں سے نکالتا رہتا ہے مزارہ ہے یہ نکالتا رہتا ہے بار بار میرے بندوں سے خطا ہوتی ہے اندھیریں میں آتے رہتے ہیں ہم نکالتے رہتے ہیں یہ ایخریزوں کا ترجمہ ہے ظلمات جمع کیوں ہیں جمعہ ظلمات بے تعدد انوائی زلال کیونکہ گمراہی کی قسمیں بہت ہیں اس لئے اندھیریں بہت ہیں اندھیروں کی قسمیں بہت ہیں کفر کا اندھیرہ آ رہے ہیں گناہ کبیرہ کا اندھیرہ آ رہے ہیں شراب کا اندھیرہ آ رہے ہیں زنہ کا آ رہے ہیں شور کھانے کا آ رہے ہیں لتعدد انوائی زلال چونکہ گناہوں کی قسمیں بہت ہیں گمراہی کی لہذا اندھیروں کی بھی قسمیں بہت ہیں اس لئے ظلمات اللہ تعالی جمع نازل فرمایا یہ جواب اللہ معلوسی تفسیر علمانی میں دے رہے ہیں وَأَفْرَدَ النُور اور اللہ تعالی نے نور کو واحد نازل کیا انوار نازل نہیں فرمایا نور کو واحد نازل فرمایا لِوَحْدَتِ الْحَقِّ جو بھی حق ایک ہے اللہ ایک ہے اب دیکھئے مسئلہ اخر اس قوم کا اے موسیٰ علیہ السلام آپ نکالیے اپنی قوم کو اندھیروں سے ایک جرحہ اللہ تعالی نکالنے کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ نہیں جو خرید جو ہم اللہ نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف ایک جرحہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ تم نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے تو فرماتے ہیں کہ علمت مسائل و سلوک میں دیکھئے اب قرآن پاک سے تصویب ثابت ہو رہا ہے بین و قرآن کے حاشیے میں دیکھ لینا جو میں پیش کر رہا ہوں فَإِنَّ اِسْ نَادَرْ اِخْرَاجِ الْنَبِيِ اس آیت میں اندھیروں سے نکالنے کی نسبت کی اللہ تعالی نے پیغمبر کی طرف مَعَا كَوْنِ الْمُخْرِجِ الْحَقِيقِي هُوَ اللَّهِ جب کس اصلی نکالنے والا اللہ ہے غُدُعَ اللَّهُ عَلِيُّ الَّذِينَ عَمْنُوا يُخْرُجُهُمْ مِنَ الظْلُمَاتِ الْنُورِ اصل میں مُخْرِجِ حَقِيقِي اللَّهُ کی ذات ہے لیکن نبی کی طرف چون عزت کیا فَإِنَّ اِسْ نَادَرْ اِخْرَاجِ الْنَبِي مَعَا كَوْنِ الْمُخْرِجِ الْحَقِيقِي هُوَ اللَّهِ اَنَّ فِيهِ مَدْخَلًا عَظِيمًا اَنَّ فِيهِ اَقْوَى دَلِيلٍ اس میں بہت قوی دلیل ہے اَنَّ لِسْشَيْخِ مَدْخَلًا عَظِيمًا شیخ کو اللہ نے دخل عظیم اور تاثیر عظیم اس کی صحبت میں رکھا ہے لِخِرَاجِ الْمُرِيبِ مِنَ الظُّلُمَات کی مرید اندھیروں سے نکل آئے اب دوسری دلیل سنوئے پہلی دلیل میرے دادا کی ہے اور دوسری دلیل دادا ہی کا فیض ہے اور بابا کا فیض ہے دوسری دلیل قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں یہ کہیں میں نے پایا نہیں ہے اس کو نہ دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی تسیع کرتا ہے میرا پیغمبر میرا نبی صحابہ کے دلوں کو پاک کر رہا ہے غیر اللہ سے اور عقائد باطلہ سے نمبر دو اخلاق رزیلہ سے ان کے نفوس کو پاک کر رہا ہے اور افدان صحابہ کے بدن کو بھی پاک کرتا ہے نجاستوں سے اور برے عمال سے تو میرا پیغمبر تین قسم کی تحارت دیتا ہے جس مجموعہ کا نام تسکیہ نفس ہے نمبر ایک تحارت قلوب پیغمبر میرا کرتا ہے تحارت نفوس دیتا ہے تحارت افدان دیتا ہے تو تحارت القلوب تحارت النفوس اور تحارت الافدان کے مجموعہ کا نام تسکیہ نفس ہے یہ ہے یہ زکیہن کی تفسیر لیکھ لو روح المعنی کے اندر اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل ورحمت نہ ہوتا اے صحابہ مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ عَدِنَا بَدَا تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہوتا میرا فضل ہے جس سے تم پاک ہوئے ہو لہذا شیخ سے بھی اگر کوئی اللہ والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو مت بھولو شیخی شیخ مت رکھتے رہو یہ کہو گیا اللہ شیخ تو دروازہ تھا مگر دینے والے آپ ہیں مگر دروازہ بھی ضروری ہے اور دینے والا بھی ضروری ہے اسی میں گمراہ ہو گئی امت دو دو طفتے پیدا ہو گئے مگر دونوں گمراہ ہیں تیسرا طفقہ شراط مستقیم پر ہے ایک طفقہ ہے جو دروازے خیش پک گیا اور دروازے کو خدا مان لیا اور اولیاء اللہ کی پوجا کرنے لگے اور غبروں کو شجدہ کرنے لگے یہ دروازے کی ہو گئے عبدالباب بندے دروازہ بن گئے دوسرا طفقہ اتنا زیادہ دروازے کے اندر توحید کا غلبہ ہوا کہ انہوں نے دروازہ ہی چھوڑ گیا اللہ کے دینے کے اور خدا پر ایسا عاشق ہوئے دروازہ ولایت اور اللہ کے دوستوں کی کون و ماہ صادقین کے آیت ہی بھول گئے اور دروازے پر تھڑے نہیں ہوئے جس دروازے سے خدا دیا کرتا ہے دستور دستور الہی ہے اور عادت اللہ ہے تو جن لوگوں نے دروازے کو خدا بنایا وہ بھی گمراہ اور جن لوگوں نے دروازے سے دروازے کو سے بلکل ہی استمنا کر لیا اہلاللہ کی ملاقات و نفرت اللہ والوں سے کر لیا تو دونوں گمراہ ہو گئے تیسا درجہ ہوئے حبقہ حالے سے بھی داہوزاری عشق باری بے قراری کرتے رہے کہ خدا دروازے تک پہنچنا ہمارا کام ہے دروازے کے اندر سے دینا آپ کا کام تو دو گمراہ تک تیس امت میں پیدا ہوئے بعضوں نے دروازہ اہلاللہ کی صحبت ہی سے انکار کر لیا اور بعضوں نے اہلاللہ کو اتنا اچھا بہارا کی خدا بنا لیا اور ان کی قبروں پر صدق کرنے لگے اور انہی سے مانگنے لگے دونوں گمراہ ہیں دونوں کہاں قضاء کرو دروازے کا بھی عدب کرو دروازے کے اندر سے جو دینے والا ہے اس سے ہی رابطہ رکھو اور دروازے کی پائمائیس بھی مت کرو کسی کی حقیق مت کرو یہ چھوٹا ولی ہے وہ بڑا ولی ہے اتنا دیکھ لوگ کی دروازے سے پیچھے سے اس کا رابطہ ہے یا نہیں مانگ وقت بڑے دروازے سے لوگوں کو نہیں ملا ایک ہزار لائن لگی ہے اور بڑے دروازے سے ایک ہزار دے رہا ہے دینے والا اندر سے ایک آدمی خاص تھا اس کا بہت کارا دوست اس کو دیکھی انگلی میری یوں اشارہ کیا چھوٹی کھلکی کی طرف آ جاؤ چھوٹی کھلکی دروازہ چھوٹا پائمائیس میں رہتے تو محروم رہتے دروازے کی پائمائیس مت کرو یہ دیکھو اس کا کنیکشن رابطہ کتنا اللہ تعالی سے ہے اس کا تعلق کتنا اللہ سے قبی ہے لہذا اس چھوٹی کھلکی پر اس کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا دروازے ناپتے رہو یہ آئیں تو حکیم اجمل خان کا انتظار مت کرو قبرستان کے ہی سے نکل کے آئیں گے تب ان اس کا علاج کرائیں گے اس زمانے کے ہی اجمل خان ہیں اس زمانے کے باعزد بستانی بابا فرید اور جنید بغدادی سب یہی ہیں جو ہمارے بزرگانہ دین ہیں سب خدین تبریزی بھی یہی ہیں جلال الدین رومی بھی یہی ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے تذکیر کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی وہ زکی ہی اور میرا پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تذکیہ کرتے ہیں اور ایک جیسے فرماتے ہیں کہ اگر میں تذکیہ نہ کروں تمہارا میرا فضل میرا قرم میری رحمت نہ ہو تو ما زکا منکم من حضی ناولہ ابدا اللہ تذکیہ کرتا ہے تو فیہ اس نادت تذکیہ الانبی ما قون المذکی الحقیق یہ میرا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میرے بزرگوں کی برکت سے کہ جب تذکیہ کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے پھر تذکیہ کی طرف اپنی طرف اللہ نے کیا تمہارا مقرد مذکی حقیق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر پیغمبر میرا دروازہ ہے دروازے کو چھوڑو گے تو میں نہیں دوں گا تم کو لیکن دروازے کی پرستش مت کرو مجھے بھی میری عظمتوں کا حق ویعادت کو توحید و رسالت دونوں کا حق عطا کرو تم مومن کامل ہو جاؤ گے اگر خالی توحید ہوگی رسالت نہیں ہوگی تو مسلمان بھی نہیں ہوگی جہنم میں جاؤ گے اگر خالی توحید ہوگی اور رسالت نیمان نہیں لاؤ گے تو بھی جہنم اگر رسالت کو زیادہ بڑھا دیا اور اللہ کو بھوڑ گئے اللہ کا انکار کر دیا الہاباد میں ایک ہندو پولیس نے پوچھا ایک بدتی مولی سے ایک اہل حق مولی سے تو کہا بھئی اس میں بیان لوگ کیا معاملہ مولی مولی کیوں لڑ رہے ہیں تو اس بدتی مولی نے کہا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حضور کو نہیں مانتے ہم ان کے خدا کو نہیں مانتے یہ زیادہ پرانا کتنا نہیں ہے بھائی یہ ہندو پولیس کا فیصلہ ہے ہندو پولیس نے بتایا کہ مطا ہو مولی ساتھ دونوں مولوی جہن میں ہو اس وقت آپس میں لڑ رہے تھے آپس میں کیوں لڑتے ہو تم بھی مولوی یہ بھی مولوی تو بیتتی مولوی بولا اور اس پولیس سے پوچھا گیا کہ تم نے کس کو صحیح تمہارا دل کیا کہتا ہے کافر کہہ رہا ہے کافر سے پوچھا گیا تیرا چل کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ مولوی جو ہے جو جو سنت پر چل رہا ہے اور یہ سچہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ رات کو میں نہیں اس کو تحجر میں روتے دیکھ پایا اور یہ دوسرا مولوی بیدتی جو ہے راگھر سے بیڑی مانگتا رہا کہتا ہے اے کانشترمی صاحب اے پولیس صاحب ایک بیڑی دے دوں پھر آدے گھنٹے کے بعد یعنی ساری میری بیڑی کا بندل ختم کر دیا یہ تو بندل والا مولو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تذکیہ کی نسبت فرمائی و ذکیہ میں سیدو الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فضا ہو ابی و امی میرے ماں باپ ان پر فضا ہو اور تذکیہ حقیقی کی طرح فرمائی مازکا مینکن تم میں کوئی سپاک نہیں ہو سکتا قیامت تک پھر تک میرا فضا میری رحمت میری مشیعت نہ ہو میری مشیعت رسالت تابع مشیعت آہ کیا جملہ بتاؤ اور ولایت تابع نبوت ہے رسالت اور نبوت تابع مشیعت اللہ کے ہے اور ولایت اور اللہ کی دوستی کامیار تابع نبوت ہے جتنا جو متبع ہوگا سنت کا اتنہ ہی بڑا بری اللہ ہوگا لہذا فیہے اِنَّ اِسْ نَادَبْ تَذْكِيَهِ اِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا كَوْنِ الْمُزَكِّرِ حَقِيقِيهُوَ اللَّهِ فِيهِ اَقْوَا دَلِيلٍ حَنَّا لِسْ شَيْحِ مَدْخَلًا عظیمًا فِي تَذْكِيَتِ نُفُوسِ الْمُرِيدِ فِي تَذْكِيَتِ قُلُوبِ الْمُرِيدِين وَنُفُوسِ الْمُرِيدِين مُرِيدِين کے نفوس کی اصلاح اور ان کے قلوب کا تذکیہ اہل اللہ کے اندر تخل عظیم رستا ہے مگر یاد رکھو دروازے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ میرا شیخ کے دریئے سے مجھے با فیض کر دے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ دریا کے کنارے پیاسے مر جائے بس آج تینی مضمون بیان کرنا تھا پہلا مضمون غصے والا جنسہ مضمون بدگمانی والا اور تیسہ مضمون اہل اللہ کے عظمتوں کو پہچانو مگر اتنا نہ بڑھا ہو کہ خدا صدق کے بنا دون تو دروازہ دروازہ ہے دینے والا دینے والا ہے دونوں میں فرق ترکھو یہی بس بدل ماملہ ہو گیا جو انہاباد کا میں نے آپ کو ہندو پولیس کا ریپورٹ سنایا بھی میں تین تھان رہا ہوں انہاباد میں بس بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ میری صحت آج کچھ اچھی نظر محسوس ہو رہا بس اب دس مارہ منٹ میں نکاح ہو جائے گا خدبہ ایک رہا جائے گا نکاح دونوں کا ہوگا تہول سیلیڈ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے اور میری صحت اور جان میں برکت ڈال دے اور کمر میں برکت ڈال دے اور مرکت دن تک اللہ مجھے خطابت کے فن سے رابطہ اور یہ کام پیارا اپنے طرف اپنے بندوں کو اپنے سے ملانے والے کام کو مجھے اس کا صلیقہ طریقہ نصیح سرما اور فی الحقیقہ مجھے اس کا ماہر فن بنا دے اور میری زمان میں تاثیر جاتو بیانی اتا کرنا وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی وصحابی